بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی میری یہ ویڈیو زراکس اٹھاون پچپن فوٹو کاپیر مشین کے بارے میں ہے یہ اس کا جو پینل ہے اس کے جو بٹن ہوتے ہیں ٹاچ بٹن کافی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ان کو بہت زور سے پریس کرنا پڑتا ہے تو ان کی کلیننگ کرنی ہوتی ہے تو ان کی کلیننگ کس طریقے سے کرنی ہے تو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ میری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ سے پہنچتی رہے فان دورگ اپن کریں تو ایک یہ نیچے اس سائیڈ پہ اور یہ ایک اس سائیڈ پہ یہ دو سکریو لگے ہوتے ہیں ان کو کھولنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو اس طریقے سے اٹھا لینا آپ نے یہ دیکھیں یہ سٹریپ نکال لی ہے اس کو تھوڑا سا اس طرف کریں یہ لاکھ ہیں اس کے یہ لاکھ آپ نے اپن کرنی ہے اس کو اس طرف کریں اور اس کو اس طرح نکال لیں اب یہ جتنے بھی سٹریو لگے ان کو کھولنا ہوتا ہے یہ اس کو بھی شک آپ نکال لیں ایسے اوپر سے اس کو اندر کی طرف پریس کریں گے اور اس کو باہر کی طرف نکال لیں گے آپ اس کو آسانی کے ساتھ ایسے رکھ دیتے ہیں اب ان کو کھولنے کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے نکال لینا ہے یہاں سے بھی سٹریپ کو نکال لیں یہ لاکھ ہے اس کو اس طرف کریں اندر سے اس کو اس طرف کریں لاکھ کھل گیا اب آپ اس کو ایسے آرام سے نکال لیں اب یہ جو ہے یہ میرے پاس الکوہل ہے اس کو الکوہل آپ نے لگا تھینر نہیں لگانا کیونکہ تھینر اس کو اوپر جتنی لکھائی ہے اس کو ختم کر دے گا وہ ذرا سخت ہوتا ہے یہ الکوہل ہے الکوہل آپ نے اس طرح سے اس سارے کے اوپر اس طرح لگانی ہے اور کسی براش کے ساتھ یہ بٹن جو ہے ان کو صاف کرنا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے ان میں گھر چلی جاتی ہے پھر یہ ٹھیک کام نہیں کرتے بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں موسیقا ان کو اس طریقے سے صاف کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو 20 سے 25 میٹے کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ یہ لیگوٹ جتنا اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے تو یہ خوشک ہو گیا ہے یہ خوشک تو تقریباً ایک دو میٹے کے اندر اندر ہی ہو جاتا ہے لیکن اتیاد کے طور پر آپ 15 سے 20 میٹے اس کو رہنے دیا کریں اس کے بعد اس کو واپس لگایا کریں اب ہم اس کو واپس لگائیں گے سب سے پہلے اب آپ نے اسٹرپ کو واپس لگانا ہے یہ لاگ آپ نے ضرور اس کے لگانے ہوتے ہیں یہ دونوں یہ جو سائٹوں پہ ہیں اب اس کو یہاں پہ ایسے رکھ دیں اور یہ سارے سکریو لگا دیں اور یہاں سے بھی یہ لاگ آپ نے لگا دینے ہیں آپ اسی طرح سے یہاں سے بھی سٹرپ کو لگانا ہے اور یہاں سے بھی یہ لاگ آپ نے لگا دینے ہیں اس کو لگا دیں آپ نے اس جاندے ہیں آپ نے جاندے ہیں اس کو واپس ہاں پہ ایسے لگا دیں یہ دونوں سکریو بھی لگا دیں واپس اور اب مشین کو آن کریں تو فرنڈ اس طریقے سے آپ نے یہ اس کی کلیننگ کرنی ہے کی پینل کی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لگے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ شکریہ شکریہ